اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شاروک گورک پور برڈ سسائٹی سے اور آپ دیکھ رہا ہے میرا چینل شاروک برڈ لور دوستو آج میں یہ لب برڈ کے باکس لگا کے آپ کو دکھانے والا ہوں اور اسی لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے تھمنیل میں دیکھ لیا ہوگا تو دوستو یہ باکس میں ابھی اندر سیٹ کروں گا اور سیٹ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد ہمارے عویری میں کیسا لگتا ہے سیٹ ہونے کے بعد تو آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کیونکہ میں اکیلے ہوں تو تھوڑا سا ویڈیو کہیں کہیں میں پاؤس کروں گا تو آئیے چلتے ہیں اندر تو دوستو ہم اندر آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ میں نے کچھ پرچ لگائے ہوئے تھے پہلے مٹکیوں کے لیے لیکن اب ارادہ چینج ہو گیا ہے اور باکس لگنے ہیں تو ابھی ہم کو اس کو ہٹانا پڑے گا یہ اس میں سریعہ ہے اور یہ پرچ وغیرہ لگا ہے جانے کے بعد یہاں پہ ہم باکس سیٹ کریں گے تو ابھی اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو جیسے کہ میں نے بتایا تھا میں نے تھوڑا ویڈیو پاؤس کر کے اور یہ ساری چیزیں نکال دی ہے اب یہ بالکل جہاں جو ہے بالکل کلیر ہو چکی ہے تو یہاں میں سامنے جو ہے تین جو ہے کیل لگاؤں گا اور اس طرف میں تین باکس لگاؤں گا سامنے اور یہ سائیڈ میں میں چار باکس یہاں سامنے لگاؤں گا یہاں سے لے کے یہاں تک میں اور ادھر میں تین باکس لگاؤں گا تو ٹوٹل دس باکس ہو جائیں گے اور تقریباً رنگ والے میرے پاس جو ہے آٹ نو پیر ہیں تو دیکھا جائے گا آگے جیسا ہوگا آپ کو دوستو اس طرقے کی ایک سٹیل کیل لینی ہے باکس کو ٹانگنے کے لئے تو کم سے کم ڈیوڑ انچی لے لیں اب ہم باکس ٹانگ کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھئے دوستو باکس ہمارے ٹنگ گئے ہیں ادھر میں نے تین باکس لگا دیا ہے ابھی اور تین ہی باکس ابھی لگائے ہیں ابھی سائیڈ میں اور لگانے ہیں تو اس طرقے سے میں آپ کو سکپ کر کر کے دکھاتا ہوں کر کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بار پورا فل ویو دکھاؤں گا کہ پورے باکس لگنے کے بعد کیسے لگتے ہیں تو دوستو میں نے اب سارے باکس لگا دیئے ہیں اور تقریباً اس میں میرے رنگ والے جو پیر ہیں وہ نو پیر ہیں اور میں نے باکس جو اس میں لگائے ہیں وہ دس باکس لگائے ہیں ایک اسٹرہ لگایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی باکس نہ سمجھ میں آئے گا تو وہ دوسرے میں سیٹ ہو جائے گا پھر میں جو ایکسٹرہ باکس رہے گا تو انشاءاللہ اس کو نکال لوں گا اور اس میں میرے پاس ابھی فیلال دو پیر جو ہے نون رنگ کے پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لئے میں سیپریٹ کیج ریڈی کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں سیپریٹ کر دوں گا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک پیر یہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور ایک بیچ والے باکس پر بھی بیٹھا ہوا تھا یہ پیر ہے لوٹینو پیچ فیس والا تو اس میں یہ ہیں دو پیر میرے نون ننگ کے جن کو میں ابھی باہر نکال لوں گا اور یہ دیکھیں آپ باکس دوستو لگ چکے ہیں تو کافی شاندار لگ رہا ہے پورا بلکل ہرہ بھرہ سائٹ اپ لگ رہا ہے باکس لگنے کا وجہ سے خوبصورتی بڑھ گئی ہے اور لب بڑ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں ایک آت دو تو ابھی باکس کے اندر بھی چلے گئے تھے ابھی میں عویری کے اندر ہوں کامی کر رہا ہوں تو کافی خوش لگ رہا ہے لب بڑ بھی اور امید کرتے ہیں کہ اب یہ جلدی سے جلدی ہمیں بریڈ دیں گے اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو ان کی پروگریس بھی دکھاؤں گا اور چلیے میں آپ کو ان کا باہر سے لک دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم اب باہر سے میرا جو ہے سیٹ اپ لب بڑ کا جو کالونی ہے وہ کیسی لگتی ہے تو آئیے ہم باہر نکل کے دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں دوستو تو شاندار بلکل سیٹ اپ لگ رہا ہے لب بڑ کا اور بلکل طریقے سے ایک دم لگا ہوا ہے باکس تو اچھا لگ رہا ہے یہ اگر میں اوپر نیچے کر کے لگاتا یا آڑا ٹڑا کر کے لگاتا تو تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ بھی اگر باکس لگائیں تو بلکل سیریل وائز لگائیں تو دیکھنے میں بھی اچھا ہوگا اور تھوڑی تھوڑی گیپنگ کر دیں اس طریقے سے کہ کم سے کم ایک فٹ کی گیپنگ رہے ایک باکس کے بیچ میں تو ایک دوسرے کو وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اب اس ویڈیو کو دوستو میں یہیں ختم کرنے والا ہوں اور نیچٹ ویڈیو جو میری آنے والی ہے وہ نیسٹنگ مٹیریل کے آنے والی ہے کہ نیسٹنگ مٹیریل کون سا دینا چاہیے اور کون سا اچھا ہوتا ہے تو اس پہ آئے گی تب تک کے لئے دوستو خدا حافظ